آپ اس کو سادہ رکھیے گا بات رپیٹ نہ ہو اس میں جھنکار نہ ہو سادی سی آواز نکلے بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کچھ درے درے سے لگ رہے ہیں یہ تو عمران خان بھی کہہ رہا کہ ڈرنا نہیں ہے آپ تو ان کی معافل میں گھبرائی گھبرائی بیٹھے ہیں گھبرائی نہ ست ہی خیران کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کسی نے بھی کرونا سے نہیں مرنا مرنا اس نے جس کو اس اس لئے آپ ڈر کے نہ بیٹھے ہیں ڈرنا سنیوں کو سجدہ ہی نہیں ہے سنی ڈرنے کے لئے پیدا ہی نہیں ہوا آپ نہ ڈرے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھے نا اگر کچھ ہوتا اس طرح کا تو مصبعی کب کب ہو چکا ہوتا ہے افتخار رضگی کا کب تک اعلان ہو چکا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آپ نہ گھبرائیں کوئی اللہ یہ میں نے صرف آپ کے لئے پہنے ہیں مجھے سے کوئی نہیں ہے بالکل آپ ایزی ہو کے چل ہو کے بیٹھے کوئی اللہ اللہ خیر ستے خیرانے بلکل آپ ڈرے ہیں جہاں سبحان اللہ کہنے کی بہری ہے دریری سے سبحان اللہ جہاں درود پاک پڑھنے کی بہری ہے دریری سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ دیکھیں نا وہ سامنے حدیث پاک لکھی ہے القول البدی یہ کتاب کا حوالہ ہے جو ایک بار یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پہ ستر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جس پہ ستر رحمتوں کے دروازے کھول جائے کرونا نے اس کا کیا بگاڑنا ہے کرونا اس کا کیا بگاڑے گا اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں آپ دلیری رکھ کے بیٹھیں اگر آئی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا یہ ہمارا کی دور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں ہم نے اللہ کے دوستوں سے ان پاکوں سے یہ سیکھا ہے موت کا ایک دن مقرر ہیں اور اسی دن مریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد ایک دن مقرر مالک نے کر رکھا ہے وہ اسی دن مریں گے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں آپ تھوڑا سا بس دلیری رکھ کے بیٹھیں حضور کی معافل میں بندہ ڈرہ ڈرہ سونا نہیں لگتا کوئی ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علیہ شید الانبیاء والمتقین اما بادو فاہوذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْطِهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْمِينِ رَبِّ شَرَحْ لِهِ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِهِ اَمْرِي وَحْلُ الْوُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَه مولا يصولی وسلم دائما نبدا على حبیبك خیر الخلق كلهم والحبیب اللذی ترجا شفعته لكل حول من اللہ والمقتائم فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُنْيَا وَدْرَتَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقَلَمِي يَا اکرَمَ الخَلْقِ مَالِمَنْ نَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْ دَهُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيْدِي حَبِبُ اللَّهِ اصلاة والسلام علیکہ سیدی نبی اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيْدِي حَبِبُ اللَّهِ صرف ایک بار نا ایک بار کوشش کریں دائیں بائیں نا دیکھیں ٹھیک ہے جی توجہ کے ساتھ نا یہ عقیدہ رکھ کے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں صرف سننی نہیں رہے بلکہ دیکھ بھی رہے ہیں یہ جو آپ کو اپنی چاروں درف دیواریں نظر آ رہی نہیں یا آپ کے اور میری لئے ہیں یا آپ کو اور مجھے دیواروں کے آگے نظر نہیں آتا لیکن یاد رکھنا ہے ایسی کروڑوں دیواریں بھی نگاہ مصطفیٰ میں آئل نہیں ہو سکتے ہیں ایسی کروڑوں دیواریں بھی ہیدرت ہیں یہ ماشاءاللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ جن کے لئے شائر مشرق نے لکھا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر وہ خاک کی ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ شاہب اسرار گردن نہ جو کی جس کی جہانگیر کے آگے بروقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے یہ آپ کے لئے لکھا ہے یہ شب برات گزر گئی نا اب تو رمضان المبارک کی آمد آمد ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک آپ اپنے معمولات سے فراغت حاصل کر کے اپنے حجرہ خاص میں جلوہ گر تھے تو بیوی شابہ خادر حدمت ہوئی آپ کی زوجہ محترمہ تو لکھا ہے کہ رنگ مبارک زرد تھا اور بڑی پریشان تھی تو آپ نے فرمایا ہے تو اتنی پریشان کیوں ہے تو آگے سے ارد کرتی ہے میں نے سن رکھا ہے کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوئے محفوظ سے کٹ گئے تو میں اس لیے پریشان ہوں پتہ نہیں میرا نام لکھا یہ کٹ گئے تو آپ نے فرمایا ابھی تجھے پتہ ہی نہیں تیرا نام لکھا یہ کٹ گئے پھر بھی تیرا یہ حال ہے ذرا اسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہے یہ تو ان کے علاموں کی شان ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا عالم کیا ہوگا یہ تو حضرت مجدد الفضانی کی شان ہے اچھا لوئے محفوظ اس تو سات آسمانوں کے اوپر ہے ناظر جی حضور نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانچ سو سال تک سفر کیا جائے ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانچ سو سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت ہے ٹھیک ہے جی یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے ٹھیک ہے اور مدینہ پاک سے آپ کے جڑا مالے کی پتہ کتنی مسافت ہے صرف تین ہزار کلومیٹر تو اگر آپ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر جائیں میرے خیال میں آپ پندرہ بیس دنوں میں پہنچ جائیں گے چلو میں مہینہ کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ دور ہے کہ یہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں یار سنیوں تمہیں ہو کیا گیا ہے تم نے جڑا مالا سے مدینہ پاک کتنا دور کر دیا لیکن چلو اللہ رحم اور خیر فرمائے یہ سلسلہ کم ہو جائے لیکن چلو ایک بات تو مان لو کہ مدینہ پاک سے جڑا مالا دور نہیں ہے ہم نے دور کر دیا اللہ یہ جن پاک لوگوں کہ ہم ارس میں بیٹھے ہیں نا ان کے لیے دور کوئی نہیں تھا کسی ایسے نے تو کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہیں اور یہ پی آئیے کی لوڑ کسی اور کی ہوگی حضور کے غلاموں کو نہیں پی آئیے کی لوڑ ان کا دن اگر جڑا والا میں ہوتا ہے تو راحت ان کی مدینہ پاک ہوتی ہے یہ ہم نے دور کر دیا باقی دور نہیں ہے وہ آدم چشتی نے لکھا تھا اللہ اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے کمال لکھا تھا چشتی صاحب نے آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف تواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف تواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا یہ ہم نے دور کر دیا باقی میں آج بھی سی پہ ہوں دور نہیں ہے ہم نے دور کر دیا دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہم نے دور کر دیا باقی دور نہیں ہے اس لیے تو اقبال نے کہا تھا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے اپنی اللہ کلو وکھن والا دل لطا کر کیونکہ یہ جو آنکھ ہے نا یہاں سے میں چلا تھا یہ دیوار کے آگے نہیں دکھاتی ہے لیکن جب دل کی آنکھ ہتا ہوتی ہے تو پھر وہ زمین پہ کھڑا کر کے ارشہ ہلائی بھی دکھاتی ہے یہ جو اندر کی آنکھ ہے اس میں بڑی طاقت ہے لیکن نظر جی مانگے کون وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان افنی بڑھا گئے مانگے کون ہم تو بھاگ پڑے ہیں پیسے کے پیچھے مانگے کون ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں میں نے تو ماشاءاللہ اور ظاہر ہے جی بتا رہا ہے رنگ کو واقعی اللہ والد تھے میں آپ کو اپنے مدرگوں کی بات سناتا ہوں حکیم عبدالحی رحمت اللہ افتخار بھائی نے زیارت کی آپ نے سو سال کے قریب عمر پائی تو بس ایک دکھ لے کے تشریف لے گئے پردہ ہی فرمالی ہے آپ فرماتے ہیں سو سال ہو گئے سو سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھیں آج تک کو منگڑی نہیں آیا سو سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کو منگڑی نہیں آیا اسی انجی لے چلی ہیں آپ فرمائے کر آپ فرمائے کرتے ہیں کوئی لب بہی نہیں ہے جڑا ساڑے چڑے چابل ہیں یہ بڑے دل دکھ ہی ہوئے اللہ والوں کے در نرے تکبیر اللہ نرے رسال نرے حیدی نرے گوشیہ فرمائے جڑا سودا سیلا کے بیٹھے کو منگڑی نہیں آیا سو سال ہو گئے اسی لے چلی ہیں نہیں ہے دل جی دعا فرماؤ اللہ طلب بتا فرمائے اور طلب بڑا کچھ کرتی ہے میں نے کہا نا یہ طلب فاصلے مٹا دیتی ہے یہ میرے بزرگ کیونکہ آپ کی ساتھویں پشت تھی ساتھویں پشت پہ آکے انڈ ہو گئے اللہ نے پھر آپ کو سلوی اولاد نہیں عطا فرمائی آگے ماشاءاللہ روحانی میں نہیں بول دی میرے چھ میرا یار بولتا میں کہاں بول رہا ہوں وہی بول رہے ہیں وہی حقیقت ہے یہ میری ذرا داڑی نا واوی سفید ہو گئی عمر میری صرف سنتی سال ہے میں اس دن ایک دفعہ ملتان سریل گیا تو وہاں کو شاہ ساتھ تھے تو مجھے سینے سے لگا کے فرما لے کہ تیری تھے یہ عمر ہی نہیں جڑی ہیں گل نہ دو گل تیری تھے عمر ہی نہیں ہے یہ جڑی ہیں دو گل یہ میں نہیں کر دا یہ آپ پہ کرنڈے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں میں تو ٹیپ ہوں جو ان کی مرضی ہوتی ہے کیسر ڈال دیتے ہیں میں بول دیتا ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے دگریوں بھی ہیں سندے بھی ہیں لیکن عالم یہی ہے لکھیا پڑیا سب بھولا رہی ہے ایک گی سجن دیکھا رہی ہے یہ رنگ ہیں آپ فرمایا کرتے تھے عمر ہو گئی ہے جڑا سودا لائے کے بیٹھے ان کو منگڑا ہی نہیں ہے طلب دا سودا منگو ہے یہ طلب بہت کچھ کرتی ہے وہ ساتھویں کیونکہ پشت تھی آپ خود فرماتے ہیں ساتھویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں حضرت آپ صدا جلوہ گر رہے ہیں ایسا میرے پیر خانے کو صدا سے محبت تھی میرے فردادہ شیخ حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کئی بیان کے لئے تشریف لے گئے اب تو حضرت جی یوٹیوب نے عام کر دیا کہ سارے جانتے ہیں وہی سلمان سلمان مس بھائی ہے تو تب اتنام نہیں تھا آپ تشریف لے وہ جو نقیبِ محفل تھے نا ان کو کہا گیا جی اب حضرت کا بیان ہے انہوں نے کو بچہ بیجا آپ کی بارگاہ میں کہ حضرت حضرت چٹ تھے نا اپنا نام لے کے پیج ہو تاکہ میں دعوت دہوا تو اب اپنا نام تو نہیں لکھا حضرت تو لکھے کے آپ نے کیا بیجا بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں یہی میری پہچان ہے حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں بیعت ہے میری حافظِ عبدالکریم سے عیدگا شریف بیعت ہے میری حافظِ عبدالکریم سے حلقہِ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں پھر ایک اور جگہ آپ نے لکھا فرماتے ہیں ساتمی پشت ہے شبیر کی مدہی میں ساتمی پشت ہے شبیر کی مدہی میں عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں وہ آپ کا نا کوئی کوئی سنگی تھا تو ایک دن آ کے نا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت کو وظیفہ دسو میں آپ نے فرمایا بھئی کہا دے لئی انہیں عرض کیتی حضرت کے حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی آپ اس کو آکے فرمانے لگے بھئی سنگیہ تینوں کی نے کہا کہ وظیفہ آنا زیارت اس کا یہ قطن مطلب نہیں کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ وظیفہ سے ہوتی ہے کیونکہ محبوب کسی کے وظیفے کے پاباندھ نہیں ہے دونوں باتیں مددر رکھنی ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن یہ بھی نہیں ہاں یہاں کیا ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پاس سکا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن پڑھ کے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ نہیں وہی انہوں نہیں ہوں بھئی مرضی ہے مالک کی مالک کی مرضی ہے بس ہمیں یہی ہے عشق لیر قط دی رو ہر دم عشق لیر قط دی رو ہر دم اورے کیڑی تان تو منظور ہوئے پابندی نہیں ہے بھائی کوئی بھی ہے آپ نے فہمائے بھی تجھے کسی نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے اور کرتا ہے حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں آپ نے فرمائے انہوں نے اسی لیے لکھے ہیں تو آرے لگا رہا ہے تیرا ٹائم چنگالہ کے جائے باقی وظیفوں سے نہیں ہوتی کوئی اس نے کہا حضرت فرقی میں ہوں دی ہے فرمایا ہوتے انہوں باچ دستان کے پہلے اے داستہ جیتے انہوں کو کام باکھیتے کر لیں گا انہوں نے کہتی حضرت حکم آپ نے فرمایا اریکار جان دیا نا مچھی لائے کے جانی ہے اور کرنا ہے وہے کہ سالن نہیں بنانا انہوں تلنائیں جن نہیں کھا دی گئی کھانی گئی ایک اور کام کرنا ہے کہ نال پانی نہیں پینا کوئی اس نے کہا جناب ٹھیک ہے وہ لے گیا جتنی کھائی گئی اس نے کھا لی پانی پیا کوئی نہیں فارمی مچھی تو نہیں تھی جنی مردی کھا جو لگ گئی پتا کوئی نہ دریہادی مچھی تھی وہ جناب دو تین کام کر کے آگے اپنی چار پائی پہ لیٹا اب نیند کہا جناب سینہ جلے اندر جناب اس مچھلی کی وجہ سے جناب وہ تپش تھی پانی کی طلب تھی جناب حضرت نے فرمایا تھا پانی پینا کوئی نہیں ہے ساری رات بچارہ اپنی چار پائی پہ تڑفتا رہا وہ صبح کے قریب تڑف تڑف کے نا وہ جب اساب تھک گئے شل ہو گئے تو بس اہمی گنودگی سی تاری ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ دریہا پہوں اور پیٹ بھار کے پانی پی ہے آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا پھر اکھ لگی دیکھتا کیا ہے ایک طلاب پہوں پھر پانی پی ہے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر لگ گئی کیا دیکھتا ہے کوئیں پی ہوں پانی پی ہے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی ہوں بہت پانی پی ہے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا اتنی دیر میں ازانے فجر ہو گئی نماز فجر پڑھی پڑھ کے حضرت کی بارگاہ میں آزر ہوا آپ نے پوچھا بس انگیہ کی ہویا ازگیتی حضور رونا آپ نے فرمایا وزیفے نا زیارت نہیں ہوندی زیارت طلب نہ لوندی زیارت طلب نہ لوندی کیونکہ اس دن تو پانی کا تالے تھا تجھے پانی کی طلب تھی پھر تیری طلب نے کیا رنگ دکھایا تھا تو چار پائی پہ لیکن تُو نے ساری رات پانی دیکھا آپ نے فرمایا چلیا جدن تُو ہی ہونا دی طلب دا دیوہ پڑھے اندر بال لیں گا اوہیں گا تُو ہی پاہ میں جڑاں والے رات تیری بھی مدینہ ہی لنگے گی آج طلب نہیں ہے آج طلب نہیں ہے وہ طلب ہی تھی جس نے امام جلال الدین سے یوتی میں یہ رنگ بھرے کہ آپ نے نوے بار حالت بیداری میں محبوب کو دیکھا در یہاں وہ طلب تھی ہے درہت آج طلب نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوائل نہیں ہے کوئی کہنے دا ہے میں نے یوکے وہاں دیو کوئی کہنے دا ہے میں کینیڈا بیکھڑا ہی جدن تیرے اندر مدینہ میں کھندہ شوق پہ گئے ہیں تیرے نوے خان گئے در مدینہ ضرور تو دکھائیں گے ادرے جی میں پہلی بار جب افتخار صاحب گیا تو بس طلب تھی لیکن پیسے نہیں تھے مجھے مرشد پاک فرمانے لگ سلیمن تیاریاں کر لے تیرا ڈر آ گئے میں نے کہا ایمی میری دل جوئی کرنے لے میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا میرے ایک مقتدی تھی جی غلام فری صاحب ان کا انتقال ہو گیا میں نے کہنے لگئے ادرے جی میرا دل کردہ ہے کہ تُس ہی عید کی رمضان چا مدینہ پاک جاؤ میرے ڈیلے پاٹ گئے میں آئے میں ٹھیک ہے جناب وہ ہو گیا پھر جناب ایک اور پریشانی لگ گئی کہ وہ مدینہ پاک تے جانا ہے تے خرچے دا کی کرنا ہے میں نے فرمان لگے چلے جڑے بلان لگے نے خرچے دا بندوبس بھی کرنے کہ تُو ہے اس نے میرے ہاتھ پہ دو ہزار ریال رکھ دی میں نے کہا چک تو وہ جو ریال ہے نا حضرت جی اس کے اوپر گمبت خضرہ شریف بنا ہوئے تو رو پڑا مدینہ لگا تانو ایدہ واسطہ ہے میں نے انہا نہ کری ہوئے طلب حضرت یا طلب ہوگی پھر سارا کچھ ہی ہوگا اگر طلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور آج دکھ کی بات ہے حضرت جی آج طلب نہیں ہے اور یہ جو طلب ہے نا یہ کسی پنساری کی دکان سے نہیں ملتی ہے اگر ملتی تو واللہ میں آتے لے آتا میں کسی کاکہ نوں کہنا ہے جی ٹاپچ کولو تو شاہ صاحب جی بارگاہ چرضی پیش کرنی جناب سارے نوے کے جگ پہ آ دیو طلب یہ پنسار سے نہیں ملتی ہے یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے یہ کسی پاک کی صحبت سے ملتی ہے اس لیے حضرت جی اپنی صحبتیں ٹھیک کرو اپنی مجلسیں ٹھیک کرو اور میں آپ کو واللہ سچ کہہ رہا ہوں جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے اب دوڑ یہی ہے کپڑے سکت تو چنگے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یار وقت کی ضروریت ہے پس گئے ہیں معاشرے میں مجھے بھی معاشرے نے یہ شکھا دیا جب میں ابتدا میں چلا تھا میں بڑا زیادہ تھا چٹے سوٹ وہ افتخار پائی جی ساڑے سیالکوٹی پروگرام جبلہ شاہ جی ساڑے سیالکوٹی پروگرام وہ ایک فائسٹار ہٹل ہے اس میں پروگرام تھا میں جناب وہ چٹہ سوٹ پھایا تھا لے میں کینچی جوتی اینجدی میں پاک بنی دی میں جناب اپنی سیونٹی کر دی تو میں تقریر کرنٹ ہو گیا وہ سپیشل پروگرام تھا جس میں سیالکوٹ کے صرف انڈسٹریل لوگوں نے آنا تھا اس کے بقیدہ پاس بیش ہوئے تھے مجھے بھی میرے پاس بھی پاس تھا میں بھی منو پاس دی کی لوڑے میں نے دکٹر سلیمان میں جناب بار جا کے موٹر سیکل کھلا رہی میں اندر چلیا تھا میں چونکی دار نہ روک لیا میں نے کہنا دا مولوی جی کدر میں جناب وہ پروگرام تھے چلنا تھے کہنا دا پاس وہا ہو میں جی پاس تھے نہیں آئے کہنا دا پھر تو ہی نہیں جا سکتے میں جناب اندر وہ جو سامنے فلاکس لگی ہے ڈاکٹر سلیمان وہ میں ہیاں میں نے کہتا Bobby وہ انہیں سیوانی ہے وہ اکر طل miners وہ انہیں دے پھر دگی تے آنا ہیاں میں ایا اللہ وہ انہیں دے پھر دگی تے آنا ہیاں انہیں دے پھر دگی تے آنا ہیاں انہیں دے مریض ہوں انہیں دے آنے ہیں میں ایا اللہ میں میں ہیا سلیمان وہ کہتا جا thee نمچ کام کرو وہ جسنے بولا جاتا میں نے پھول نکال کے نہ اس کو بھول کیا اور میں پٹی صاحب آکے میں انہوں لے دے جاؤ وہ کہتا ہے کہ یہ ہے میں چوکی دار اندر نہیں آن دیں تو کہتا ہے پاس نہیں میں تو پاس گھر چھوڑا ہوں کہ مجھے تو نہیں پاس کی ضرورت کوئی بھی وہ بارال باہر آیا تو وہ بھی مجھے دیکھ کے کہتا ہے حضرت جی بندہ کو تھوڑا جی تو ہمیں بھی دنیا نے یہ سکھا دیا حضرت جی دل یہی کرتا ہے حضرت جی کو تھلے لچا ہوئے تو دنیا نے سکھا دیا کیا کریں یار مجبوری ہیں ہماری باقی اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ مجبوری ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کو بندہ بلند عمارت بناتا ہے یہ لگ گئی ہے نا ریس حضرت جی یہ ریس لگ گئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کو بندہ بلند عمارت بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے کہتا ہے او بند یا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے توتے کی کرنا آنڈے ہیں ہدھر ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ہدھر ہے اصل کمال یہی ہے ہدھر ہے اصل کمال یہی ہے ہدھر ہے پانچ وقت کی نماز اللہ کا ذکر حضور نبی کریم علیہ السلام پہ دروازہ رج رج کے پڑھو اور یہ کرونا پریز پورا کرنا ہے باقی پریشان نہیں ہونا کوئی بھی ہدھر ہے ستی خیران اللہ کے فضل و کرم سے اور میاں صاحب نے تو کمال کر دیا آپ نے ابتدائی اس سے کی ہے آپ فرماتے ہیں اول حمد سنا الہی جو مالک ہر حردہ اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ حردہ جدن آگئی ہو دن وکری گال ہے باقی حردہ نہیں ہوسا نام لینڈ والا حضور جی کو یہ امام یافعی رحمت اللہ تعالی نے اس کو رود الریاہین میں لکھا اور یہ ضرورت ہے اور یہ کتاب پھری پڑی ہے حضرت ہے ایسی باتوں سے حضرت یہ میرا تو دل کرتا یہ رود بات جو ہے یہ ٹیلی ویزن پہ نشر ڈر آ ڈر آ کے مار دینے لگے ہیں لوگوں کو حضرت یہ وہ امام یافعی لکھتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو انہیں دورانے گفتگو نہ حرون کے لیے پڑے سخت جملے بول دیئے جمعے میں بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کو بیٹھا تھا اس نے آکے حرون رشید کو خبر دی اس نے کہا حضرت جی آجتے مولی اور انہیں سارا جمعہ تا ڈیتے لارڈے ہیں اس نے کہا پھر پھڑ کے لائے ہو وہ گرفتاری ہوگی حضرت کی وہ لکھا ہے اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کر دیا جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا ہوا جانے کا راستہ کوئی نہیں اسی میں پشاپ اسی میں پخانہ بندہ کتنی دیر زندہ رہے لگا بڑی عذیتناک موت تھی وہ حضرت جی اس کو تھا صبح تک بابی اور ہی پوک جان کے حضرت جی لیکن لکھا ہے کہ جب صبح آکے حرون اپنے دربار میں بیٹھا نا تو کسی سپاہی نہیں آ کر خبر دی حضرت جی وہ جڑے بابی اور ہی کال ڈبے جنہی بند کی تے انہیں کہا آؤ انہیں کہو تے بار باگ چے سیر کرن رہی دن وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا لگتا ہے میری سپاہ میں ایک حضرت کا مرید ہے اس نے نکال دیا اس نے کہا پھر پھڑ لے ہو جیتا سائن تگڑا آئے انہوں کی تے دار اندہ کے صدا سے انہوں نے کہا پھر لے چلو آپ پھر چھڑا لنگے وہ لکھا ہے وہ پھر لے گئے اب جب وہ دربار میں آئے نا میرے پاس جو رودو ریاہین کا ترجمہ نا وہ حضرت شمس بریلوی رامت اللہ تعالی نے کیا اور آپ بڑا فاضلانہ مزاج رکھتے تھے تو پھر آپ نے وہ جو حارون اور حضرت کی آپ اس میں گفت گئی اس کو بڑے سونے انداز میں لکھا آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئے نا تو حارون نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا بابا جی تنوں ڈبے جو کی نکڑے ہیں آپ نے فرمایا جڑا منہوں باغ چلائے گئے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے گئے ہیں آپ نے فرمایا جی نے منہوں ڈبے جو کڑے ہیں حارون بھی فاضل آدمی تھا وہ لکھا اس نے سر پکڑ دیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے آپ آگے سے فرماتے ہیں حارون ہے داست تیرے تھے میرے رابدی کیڑی گالا جیب نہیں ہے آئے 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 اور تو کرو یار چلو باہر میں نہیں کہتا جاؤ کبھی شیشے میں کھڑے ہوگے اپنے آپ کو ہی دیکھ لو ہے اور تجھ سے بھی کوئی عجیب چیز آنی ہے دنیا میں یہاں حضرت جی کوئی چھوٹی سی چیز بنانی پڑ جائے وقتہ پڑ جاتا ہے کبلہ شاہ جی یہ دیکھنا تجھے بھی تو اس نے بنایا ہے کیا تیری آنکھیں ٹلی سی آئی ہیں کیا تیرا ناکھ سپین سے آیا ہے کیا تیری زبان ڈینمارک سے مگائی گئی ہے کیا تیرے دانت ناروے سے آئی ہیں کیا تیرا دل جرمنی سے آیا ہے کیا تیرے کردے امریکہ سے مگوائے گئے ہیں کیا تیرے فیپڑے کینڈا سے آئی ہیں کیا جو تیری ہڈی ہیں وہ آئرلینڈ سے آئی ہیں اور کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا کیا ہوا وہی تو رب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے جیسا چاہا بنا دیا کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا کوئی ڈائی نہیں کوئی انجینئر نہیں کوئی نقشہ نہیں کوئی سانچہ نہیں بلکہ کیا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ الشَّيْعَ آئِنْ يَقُوْ لَلَهُ كُنْ فَا يَقُونَ اوئی تو میں کہتا ہوں ہم گھوڑوں فکر کرتے کوئی نہیں پھر میاں صاحب نے کمال لکھا کمال کر دیا آپ نے آپ فرماتے ہیں کترہِ آب منیدِ وچو کیسی شکل بناندہ کوئی انجینئر نہیں کوئی مستری نہیں کوئی مزدور نہیں کترہِ آب منیدِ وچو کیسی شکل بناندہ پتھر تے کر نظر کرم دی چان سوڑڑ چمکاندہ اب میں سارے پہ گوھر نہیں کروں گا دیکھو منہ بچوں اور قربہ سل کرو دیکھ دیکھ کہ اپنے آپ کو کیسا بنایا میں آنکھ پہ گفتگو نہیں کروں گا ناک پہ نہیں کروں گا زبان پہ نہیں کروں گا دل پہ نہیں کروں گا گردوں پہ نہیں کروں گا پھے پھڑے پہ نہیں کروں گا صرف آپ کے انگوٹھے پہ گفتگو کر کے میں آگے نکل جاؤں گا بنانے والے نے کیسا بنایا یہ آپ کا انگوٹھا یہ آپ کا انگوٹھا روحِ زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتا اس پہ کوئی کوڈ نہیں لکھا اس نے ون ٹو تری سیکس فور سیون ایٹ نائن کچھ بھی نے لکھا بلکہ کیا کیا ہے گول گول لائنیں لگا دی ہیں اور لگائی اس طرح کی ہیں کہ آپ کی لائنیں روح زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی بنانے والے نے ایسا بنایا آپ کی لائنیں روح زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی اور کسی کو تو چھوڑو بنانے والے نے ایسا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دائیں بائیں سے نہیں ملتا بنانے والے نے اس طرح کا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دائیں بائیں سے نہیں ملتا کترائے آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندہ پتھر دے کر نظر کرم دی جنگ سورج جمکاندہ ہے بکھرا پڑے حضرت ہمارے اردگردوس کا نظام اور قرآن کریم میں دعوت دے رہا ہے آپ کو لیکن کیا کریں حضرت مادیت پرستی کا ایسا غلب ہے حضرت جی اب دیکھیں نا حضرت جی ہم بیٹھی ہوں ہیں مدرسے میں میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ جو مدرسہ ہے یہ پانچ مرلے کا آپ کا یہ حال اللہ مجھے پتا ہے اس سے کم ہے لیکن چلو جی اللہ کا گھر ہے بڑا نہیں چاہیے یہ آپ کا پانچ مرلے کا میں کہتا ہوں جی حال ہے ایک دو تین چار یہ چار دیواروں نے حضرت جی اس حال کو اٹھا رکھا ہے آپ کو پوری زمین پہ کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ جناب نیچے سے چار دیواریں نکال دیں میں آپ کو پھر یہ پانچ مرلے کا کھڑا کر کے بتاتا ہوں ہے کوئی نہیں ہے اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دیتے ہیں اوہ بندہ تیرا صرف پانچ مرلے دا حال چار کم دانتو بغیر نکلوندہ کبھی باہر نکل کے ساتھ ڈاوی تبیکھنا کبھی باہر نکل کے مارا بھی تو دیکھنا اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورہ نوح انتیسوں پارہ اللہ اس میں فرماتے ہیں کیا تُو نے نہ جانا کیا تُو نے نہ دیکھا کیوں کر خلق اللہ سبع سماوات انتباک اوہ تیرہ ایک کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے ساتھ کھڑے کر رکھی ہے وَجَالَ الْقَمْرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَالَ الشَّمْسَ سِرَاجَا لیکن دیکھے کون اوہ یہ جب تخار صاحب کبلہ شاہ جی یہ جسٹس جوید اکبال نے خود لکھا ہے اس کی کتاب ہے اپنا گریبان چاک میں نے چلو بطور حوالہ نام دے دی ہے نہ اس کو خریدنا ہے نہ اس کو پڑنا ہے یہ نہیں پڑنے والی کتاب اس میں اس نے بہت کچھ حجیب و غریب لکھ دیا لیکن اس میں اس لکھتا ہے وہ کہتا ہے علامہ محمد اکبال رحمت اللہ تعالیٰ باہر گئے تھے کہتا ہے میں نے پیچھے سے آپ کو خط لکھا وہ کیا ابا جی میرے لئے ریڈیو پیجنا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ علامہ محمد اکبال نے ریڈیو نہیں بیجا بلکہ آپ نے اشار لکھ کے بھیج دی اور وہ اشار کیا تھے دھیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر وہ جو بھی دکھوار ریڈیو دا کی کر نہیں ایک واری ڈگا تھے ٹوٹ کے ٹھوس یڈا تیرے اندر عشق مصطفیٰ دا ریڈیو لگے نو کہ انہی آن کر دا دھیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور جو سب سے سونا شعر مجھے اس میں سے لگتا ہے ہاں وہ کیا تھا اقبال جوید اقبال کو نصیت کرتے ہیں گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو سکوتِ لالہ و گل سے کلام پیدا کر اور جوید اقبال اس غلاب کے پھول کو پوچھ اور تُو نکلا تو سبز رانکی ڈوٹی سے ہے اور تجھے لال کس نے کر دیا ہے اچھا میں باب سے سوال پوچھتا ہوں دسو ہاں درہ ایک دا غلاب کے پھولنو لار رانگو ہے اے مستر کمپنی دے کے برجر کمپنی دے کڑی کمپنی دے اچھا چلو ایک اورگال دسو سارے بڑے سینے بیٹھے ہو ایک رانگ برش نلو ہے کے فارے نلو ہے اچھا ایک اورگال دسو ہاں ایک نین نینے رالکے کیتا ہے نہیں کسی پوچھو ہاں غلاب کے پھولنو جدن پوچھو گئے پھر تانو ضرور دسے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور قرآن میں ہے میں اللہ کی صرف وقت نہیں ہے یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں اللہ خود الہ تامح کا لفظ ہے اور بندے اپنے کہانے پہ گور کر امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماعی ما ہاں جی یہ قرآن ہے اور تو کرو یار کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے یہ دلیل ہے حضرت اس کے میں نے کہا نا یہ قرآن ہے حضرت ابراہیم اللہ خود فرماتے ہیں آپ گئے نمروض کے پاس آپ نے اس کو دعوت توحید دی اور بطور دلیل آپ کیا لائے آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے آگے سے وہ کیا کہتا اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں اور کیا کیا ایک بے گناہ کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا جس کو سولی دی جانی تھی اس کو آزاد کر دیا کہتا دیکھو جی پھر ابراہیم علیہ السلام بطور دلیل آگے کیا لائے قَالَ عِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو بھی رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَر وہ دیکھو کوئی جواب نہیں سی جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اور آگے نظر بھی رکھے سماتیں بھی نہ ڈرو کرونا کلو کرونا نہیں تگڑا ساڑا بزورہ مالا ہے نہ ڈرو یار نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگ مگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دور نہ جاؤ حضرت دن با دن دور یہاں دن نہیں تھی دور نہ جاؤ حضرت آلے دو آلے ہوتے جلوے بکھرے دنی حضرت بکھرے دنی حضرت بس کوشش کرو دن با دن قرب بات دے حضرت دن با دن قرب بات دے حضرت اور میں یہی پڑھوں گا حضرت وہ حضور بلے شاہ رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے آپ کا کوئی مقتدی تھا کوئی ادھر کا رہنے والا تھا تو وہ حاج پہ چلا گیا جو واپس آیا نا تو خدمت میں آیا آپ نے فرمایا پھر کوئی سنا یار دے شہر دی انگلہ تو وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں اتھے گیا تھے تانوں کی دساں تھے نوری نور سے آپ انہوں پتا ہی ہے انہیں جوگا کوئی نہیں ہے آپ نے پھر اتھے فل بدی یذرہ جیروبائی لکھی آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تنوں کعبے ویچ پیا نور دیسے وہ نوری بھی کھائیں ہیں نور اللہ کتنی لب ہے تنوں کعبے ویچ پیا نور دیسے ساڑے بودھ خانے ویچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تیک دور وسے عرض کیتی بولے شاہ جی آپ تے نیڑے کیوں ہوئے آپ تے ساڑے دو کیوں دور ہو گئے اس کا پھر جواب حضور بولے شاہ نے دیا آپ فرماتے ہیں تنوں کعبے ویچ پیا نور دیسے ساڑے بودھ خانے ویچ پیا حضور وسے میں کو نیڑے تیک دور وسے تیرے اندربار پلی دیئے باروں باری پھیر نہ کڑیے مونجہ دردہ کودہ ہے محنت کرو حضور جی محنت کرو زندگی بہت قیمتی ہے زندگی بہت قیمتی ہے جنہیں ہم باپ بیٹھے حضور جی اے ساڑے بودھرگان دی تعلیم سی اے ساڑے بودھرگان دا طریق سی ماشاءاللہ خوشی ہوئی سادگی دیکھ کے بھی ساڑا 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 نہیں دیکھ کے بودھرگان دیکھ کے باقی افتخار پاہی ساڑے دو بہتر جاندنے کے انواس اللہ مانتے والحفیظی ہے دور انہوں نے بہت سخت نہیں وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے اللہ صاحب زدہ صاحب دیاں خیرہ فرمائے اے نظاہری باطنی علوم تم اللہ مال فرمائے محنت کرو حضور جی محنت کرو پتر آج بہت اللہ خراب نہیں بہت محنت کرو نماز نہ چھڑو ہے اور جنہیں ہم باپ بیٹھے ہو پتر سارے سونی کر کے داڑی شریف لکھو ہے اور افتخار پاہی جی کی صاحب رحمت اللہ بھئی آپ نے پتا بودھرگان نہیں ہے گلان کشتا ہوں نہیں ہے آپ فرمانے ہیں آپ فرمانے ہیں سنگیہ ایک آخ راکل ہے سنگیہ ایک آخ راکل ہے بھئی آپ مرید بھی تو رانگ رانگ کے ہوتے ہیں وہ کو مرید اگم عرض کردہ ہے حضرت جی کی ہوئے گا کاکھر رکھنا آپ نے فرمایا کال تیرا بھی کاکھر رہے جائے گا سیرتے ٹوپی سیرتے ٹوپی پتر ہے اور پانچ وقت دی نماز دی پبندی ٹھیک ہے حضرت جی ہماری سٹیجوں سے یہ باتیں نکل گئیں ہیں لیکن حضرت جی ہے ہی آئے بہت ڈاڈا پیڑا ہے حضرت مولا لی مشکل کشار رضی اللہ جنہ در تو فیل ہے بارہ لگی دی لکھا جب آپ وضو فرما کے مسلح پہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا کسی نیرز کی مولا ہے کی رنگ آپ فرماتے تو دیکھ نہیں رہا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آگیا ٹھیک ہے حضرت آجیسی اس درباروں نسے دیں آجیسی اس درباروں نسے لیکن نس کتے جاؤں گے نس سکتے کوئی نہیں حضرت شاہ حسین نے بڑا سونا مصرہ لکھا آپ فرماتے کہے فقیر حسین نے مانا کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑا خیر مر جانا اڑک کم ملا دے نال آپ فرماتے نے کتے نس جائیں گا دس میں نوں نس کے جانا کی تھے ہی جانا تو وہ تھے یہ میاں اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَفَحَسِبْتُمْ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا وَإِنَّاكُمْ حِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ جائیں گا کی تھی اس لیے تو میرے سیدی فرمایا کرتے تھے عَلَفَ آيَا سَنْتُو لَالُ خَرِيدْنَيْنُونَ وَانْجُ کُولِيَانْدَا گَلَيْوِجْ پَا بَيْتْو تِنُو پی جیاسی کستوری خریدنے نُو تیر ہنگ جوین دا لہ بیٹھو میاں حدائت اللہ اس شانوں کی مو بخائیں گا جدا سارے سو دا کاتے پا بیٹھو ہاں حضرت جی محنت کرو پتن ایسو لی ضرورت ہے حضرت جی محنتی جو آج کل یہ بتایا اور سٹیجوں پر سنایا جا رہا ہاں ہمارے وڑوں کا کیا کمال تھا افتخار بھائی سیدہ کائنات کی شان میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے لکھا کہ سیدہ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی اور میں شاہ جی کہا کرتا ہوں اسی اپنی نسبتہ کل کوئی حیدہ نہیں لے آ رہے اسی سب انہیں نسبتہ دی دلیری تے بے عمل ہوئے ہیں پیر بڑا ماشاءاللہ خیرہ ہی نسبتہ خیرہ میں کہتا ہوں ادھر بھی تو دیکھنا ہے آئے 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 امام علم بھی ہیں سیدہ کے بابا جان حضرت ہیں اور سیدہ کے لیے محبوب کیا فرما رہے ہیں اپنی فرمایا میرے جگر کا ٹکڑ ہے خاندان نبوت کی سب سے لادلی شہزادی ہیں حضرت اور عالم کیا ہے ساری رابات اب اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی اور صوفیہ لکھتے کیا ہیں کہ جب حضرت بلالہ حبشیر رضی اللہ تعالیٰ صدائے فجر بلند فرماتے تو رو کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات موقع گئی ہے اور کوئی رات احسران دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے اے آئے اج کدر ہیں ہمارے سجدے ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں وہ یار جو ہم پہ فرض کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے جو ہم پہ واجب کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے جو موقع دائیں ہمارے تو وہ نہیں پورے ہمارے تو وہ نہیں پورے ہم نے باقی کیا سجدے کرنا یہ لکھا ہے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ کسی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا آپ فرماتے ہیں میں نے چودہ سال ایک تانگ پہ کھڑے ہو کہ ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا ہے آج ہمارا کیا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ ہم کتنا پڑھتے ہیں ہم نے تو چھوڑ دیا یہ رمضان آنے لگا ہے تری روزے نے ساننا روزے رکھ رہے ہیں ظاور تو بعد ہر بندے نے سرت با مرا کلنی ہو مر گئے اور ظالمہ تنو مرنا یادے جڑا یارا می نٹڈ پڑھ دا رہا ہونی تنو یاد کوئی اور یہ تنو ایک کمی نا تیری بہت نہیں کیا کہ پکھا رہا ہے تھوڑے وقت تنو لے کے تھوڑے وقت تک زور تو بعد ہر بندے نے ڈگ دیا پھر نا امام آدم امام ابو حنیفہ کے لیے میں نے پڑھا آپ نے بیس سال اس طرح نوزہ رکھا کہ فجر کی نماز پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لے جاتے سامنے کھانا پیش کیا جاتا آپ فرماتے باند دو مدرسے ساتھ لے جاؤں گا گھر والے آپ کے جملے سے سمجھتے شاید ناشتہ وہاں جا کے کریں گے جب مدرسے تشریف لاتے وہ کھانا لا کے شگردوں کو کھلا دیتے شاگرد سمجھتے شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں بیس سال بعد پتا چلا امام صاحب نے اس طرح نفلی روزے رکھے نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ مدرسے والوں کو پتا چلا نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری نارے گوشیہ یہ بیس تراویہ پڑھنی پڑھنی ہیں ایک مہینہ ابل تھے پڑھنی ہیں انہوں نے پڑھنی ہیں انہوں نے پیچھے لب کے پڑھنی ہیں جا کے پہلی تھی آخری گالدی سمجھ آئے بس تو جنہیں ذرا کسی چنگے کاری پیچھے پڑھنی ہیں انہوں نے بھی پورا مینہ کاری صاحب نے ٹونک کے رکھنا ہے حضرتہ جب ہوتا نہیں پڑھے حضرتہ نے ٹیم بھوتا نہیں لائے شڑے انہوں نے بھی ٹونک کے رکھنا ہے حضرت پورا لیکن اس گروہ غصے پاک فرماتے ہیں میں نے چالیس سال عشاء کے حضور سے نماز فجر پڑھی حضرتہ ہیں اس لئے پتر یہ ہمارے بڑھوں کی پہچان تھی اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرتی ہمارے پاس کوئی رنگ نہیں رہا ہو نہ وہ رہا نہ یہ رہا ہے یہ بھی رنگ سن لو حضور غصے عظم رضی اللہ اور میں نے بڑی گل پسند دے کوشش کرنے ہیں میرے کل عمل ہو جی اندھانی پیا اللہ میں نے توفیق دے دے لکھا ہے حضور غصے عظم رضی اللہ نے کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے نا وہ خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا خود کو اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا اب بزار سے گزر رہے تھے نظریہ صرف یہ تھا کہ لوگ کا انہوں پتہ نہ لگے کہ حضور غصے پاک لنگ دینے لوگ محبت کر دیں سن لوگ دکانہ چھڑ کے تھلے اترانگی کسے انہوں تک کا لگے گا کسے دے پیر تے کسے دا پیر آئے گا کسے انہوں کونی وجہ گی کسے انہوں سٹ لگے گی اس لئے چھپا کے گزر رہے ہیں تاکہ میری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہوئے کیونکہ آپ نے چادر کو میں چھپا رکھا تھا اور لکھا ہے کہ بغداش شریف میں سب سے قیمتی لباس حضور غصے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتن فرمایا کرتے ہیں لیکن پہیا کہ دو جی گالوی سنو لئے ہو اگلے دن پھر اس کو صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے ہیں بڑی قیمتی چادر ہوگی وہ لکھا ہے اس وقت بزار میں کوئی کپڑا چور کھڑا تھا اس کی نظر حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی اس کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے اور وہ حضور غصے پاک پیچھے پیچھے اس نظریے سے چل رہا ہے کہ چادر کھو کے نسن ہے لیکن چادر بزار جنہی کھوڑی راش بڑا پڑے آجا ہوں چادر اتھے کھو کے نسنی جتھے کے بندہ نہ ہوئی کوئی راش نہ ہوئی تاکہ پڑے کوئی نہ من اور حضور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترگان ہیں آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چال رہا ہے اور کس نظریے سے چال رہا ہے پتا تھا آپ لیکن بڑے لاجپا لوگ تھے آپ بھی چال رہے ہیں وہ بھی چال رہے ہیں جب حضور غصے پاک بزار سے باہر تشریف لے گئے نے جہا راش نہیں تھا اس کے کاغذوں میں اس نے آپ کی چادر پکڑ کے تو اس کو کھینچا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اس نے چادر کھینچی ادھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں رب کریم چادر پھڑی پیڑی نہیں اتنا لسو چادر پھڑی پیڑی نہیں اتنا لسو لیکن تھاڑ چادر میری لئی رب کریم مونہ دے تھے کوئی اینجدہ رہے ہیں ہم فرما دے اے میری چادر پھڑ کے میرے نالی جنت جائے کدھر گئے وہ رنگ کدھر گئی وہ محبت کدھر گیا وہ اخلاق کدھر گیا وہ حلم کدھر گیا وہ وہ ماف کرنا کدھر گیا وہ درگزر کرنا اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا نا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھر منتظر فردہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی چھوٹا نام ہے کہ روز مائے مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں شاہ صاحب تو بہت خوبی اس بات سے گاہ ہیں کہ بھئی جہاں ماننے والے ہوں وہاں نا ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور بعض تو پھر بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں نا ماننے کے والے سے وہ لکھایا ہے کہ آپ کے علاقے میں اسی طرح کا گھر تھا تو آپ نے اسی محلے میں جانا تھا کوئی پروگرام تھا ان کو پتا چل گیا کہ آج حضرت نے یہاں گلی سے نا گزر کے جانا ہے تو انہوں نے حضرت سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے نا انہوں نے تندور سے ساری راکھیں کھٹی کر لیں کہ جب حضرت مالک بن دینار نیچے سے گزریں گے نا تو اوپر سے حضرت پر راکھ پھینکنی اور اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے آپ اپنے موریدین کے جرمت میں تشریف لے جا رہے تھے جب وہاں سے گزریں نا وہ پہلے تیار کھڑے تھے انہوں نے اوپر سے حضرت کے اوپر نہ سوا پھینکی وہ پگ خراب ہو گئی چیرہ خراب ہو گئی داڑی خراب ہو گئی اب اوپر دیکھ کے مسکرائے لیکن مریدوں سے پرداشت نہیں ہوا وہ لڑنے پہ اتر آئے آپ نے فرمایا بھائی گلدہ سو سوا میرے تھے سوٹیئے کہ تاڑیتے انہوں نے کہی تو فرمایا جب میں نہیں لڑنڈے تھے تو ہی کیوں لڑنڈے تھے اور اس کی حضور اسی بھی تے ایسے نہیں لڑنڈے تھے کہ آپ تک کم سوٹیئے تو آپ کیوں سنڈے ہو آپ نے غصہ کیوں نہیں آیا کہ سوا سوٹیئے آپ نے فرمایا یار مہنو تتاہنی آیا کہ شکر سوا چی جان چھوٹ گئی یہ باقی مالک تے آگد الائے کے آئے آئے کہاں گئے وہ رنگ کہاں گئے وہ رنگ آجز رجی پاکستان کو پھر رنگوں کی ضرورت نفرتیں پھیل رہی ہیں بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ دیا کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے عدم برداشت کا شکار ہے وجہ اپنے بزرگوں سے دوری ہے قرآن سے دوری سنت سے دوری صدات سے دوری ان پاکوں سے دوری نہیں پتر محنت کرو زندگی بہت کی زندگی بہت کینگتی ہے زندگی بہت کینگتی لوئے لوئے پرلے گڑیے جیتد پانڈا پرنا شام پری بن شام محمد کر جاندی بس آخری بات اور میں گفتگو سے مٹوں گا کیونکہ میں نے آگے پہلے اکاڑے پھر اکاڑے سے چیچا وطنی جانا ہے وہ لکھا ہے ایک دن صدات بیٹھے ہیں ورکتیں لے کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو جلوہ گرد آگے بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں آپ پہلے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں آپ نے فرمایا وہی کسان کھیت تیار کردے ہیں بی پاندے ہیں پانی لندے ہیں فصل اگ دیئے پھر فصل پک جان دیئے پھر ہے دسو کسان اپنی فصل ناکی کردے ہیں سب نے ارز کی تھی حضور وڈلیند ہے آپ نے فرمایا بابے ہو پھر تیار ہو دوسری پکی فصل ہو ناکہ سیولے بھی وڈلیند ہے یہی ری ملتے ہیں پاک لوگوں کی بھارگاہ میں بیٹھے ہیں اس لئے تو مینہ صاحب فرماتے ہیں نیک بندے دی صبح تہمیں جویں دکان اتاراں سودا نکت لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں فرمایا پکی فصل ہو تیار رہی ہو کسے بھی وڈلیند ہے جی انہیں اب نوجوان بیٹھے تھو ذرا دلیر ہو گئے انہوں نے کہا لیویدہ مطلب پکاں گئے تو بڑے جاں آنگے آپ پھر نوجوانوں کی جانی متفجر آپ نے فرمایا بھائی کسان اپنا کھیت تیار کرتا ہے بیج ڈالتا ہے ابھی اہمی تھوڑا سا پودا نکلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک طفان آتا ہے اور اس کھیت کو تباہ و برباد کر کے راکت دیتا ہے آپ نے فرمایا تم بھی تیار رہنا کہیں تقدیر کا طفان تمہیں ہوگنے سے پہلے پہلے نہ تباہ و برباد کر دے تیاری پھائی تیاری کسے ویلے بھی بلاوا آسکتا ہے تیاری ہے نمازہ پوری چوٹ تو بچنا حرام تو بچنا غیبت تو کینے تو بغض تو بچنا اور درود ذکر تلاوت چنگا اخلاق والدین دی خدمت دا زہیرہ ہر ویلے کٹھا کر کے رکھنا ہے باتا نہیں کیڑے ویلے آرڈر باقی ستہی غیران ہے باقی ستہی غیران ہے اس نے اپنا سر پکڑ کے نا کہا یہ کتنی عجیب بات ہے آپ نے فرمایا حرون یہ بتا تیرے اور میرے رابطہ کونسی بات عجیب نہیں ہے لکھا ہے کہ حرون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ لیا گیا فرمایا بابا جی کو بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو حرون نے ظلیل کرنا چاہا اللہ نے اس کو عزت دی حرون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے باس پتر رابط رابط رسول لاؤ 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 کھوڑا کی ستی خیرانی وما علینا اللہ البلاغ المفیم ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بی قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد